کراچی کے جنہ اسپتال کا ذکر کرنے جارہی ہوں اب میں جہاں مبیانہ طور پر جڑوہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے والدین کے مطابق انتظامیہ نے ایک بچہ غائب کر دیا اس معاملے پر انکوئری بھی ہوئی ہے یہ ماجرہ کیا ہے؟ ذرا مدسر نظیر کے رپورٹ دیکھئے پھر اس کے بعد مزید کوشش کرتے ہیں چھانے کی اس معاملے کو الگ الگ کپڑے دو فیڈر دو بستر پیدائش سے قبل جڑوہ بچوں کی آمد پر خوب تیاری مگر دنیا میں ایک جان تو آئی دوسری کہاں گئی؟ ذہنی عذیت سے دو چار ماں باپ کشمہ کشمہ مبتلا ہیں کرنگی کے رہائشی خالد کا الزام ہے کہ جنہ اسپتال کے گائنی وارڈ میں ان کے دو بچوں کی پیدائش ہوئی مگر انہیں صرف ایک بچہ دیا گیا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ثبوت ہے مگر اسپتال انسامیہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں ان ڈاکٹر نے ریفر کیا وہاں گئی کہ آپ کینڈلی ان کو جو ہے نا جناس پتہ لے جائے امرجنسی زیادہ ہے وہاں کو بلڈ کا بیرنج ہو جائے گا انہوں نے نہیں کیا ساڑھے نو بجے انہوں نے میری وائف کو وہ لے گئی دس بچ کے چھ منٹ پر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جو ہے نا آپ کے ایک بیٹی ہوئی ہے میں نے ان کو بتایا یہ ایویڈنس پڑھے ہیں میرے پاس یہ فلم لگی ہوئی ہیں ایکسرے اس پر لگے ہوئے ہیں وہ فلم ایکسرے پر جو لگی ہوئی تھی جو ہم نے ہواں کو دے دی تھی پوری فائل اس کے بعد جب وہ اوپر وارڈ میں انہوں نے ہمیں شفٹ کیا شفٹ کرنے کے بعد ماں بھی جڑوان بچوں کی دھڑکنوں کی گواہ ہے ایک ماں کو سب کچھ پتا ہے کہ دھڑکنیں کیسی آواز آری پیدائی سے قبل حاملہ ہمیرہ کا علاج معالجہ سندھ گورنمنٹ کرنگی نمبر پانچ کے سرکاری سپتال میں ہوا مگر کیس کے این وقت ڈاکٹر کی ادم وجودگی کے باعث ہمیرہ کو جنہ سپتال منتقل کیا گیا سما نے معاملے کی تحقیق کی تو کرنگی کے سرکاری سپتال کے اسسسٹنٹ ایم ایس ڈاکٹر سرور نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ الٹرا سونڈ رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جنہ سپتال کی نظامیہ کا کہنا ہے کہ گائنی ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ کے مطابق ایک بچے کی پیدائش ہوئی الٹرا سونڈ کی دو رپورٹ تھیں ایک میں دو بچے تھے جبکہ ایک رپورٹ میں صرف ایک بچہ تھا رپورٹ پرائیویٹ لیب سے کروائی گئی ہو سکتا ہے رپورٹ غلط ہو معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں میں اس میں انکوائری کروا دیکھوں کیونکہ دیکھیں دونوں کا ورزن الگ الگ ہے تو انکوائری کروا دیکھتے ہیں اچھا ہے دوز کا دوزہ پانی کا پانی ہو جائے گا let us have a independent inquiry تو میں نے سینئر کنسلچنس اپا ہاسپٹری کی انکوائری کمیسی گناہ دی اور میں نے کہا کہ یہ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ الٹرساؤنڈ کی پہلی رپورٹ حمل کے دوسرے ماں کی تھی جبکہ دوسری الٹرساؤنڈ رپورٹ نوے مہینے کی ہے والدین کا کہنا ہے کہ اسپطال انظامی نے اگر معاملہ جلد حل نہ کیا تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ مدسع نظی سما کراچی والد جن کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس بات کا وہ آج پیش بھی ہوئے تھے کمیٹی میں مجھے ساتھ بھی موجود ہیں پرگرام میں خالد صاحب آپ کمیٹی میں پیش ہوئے تھے اس کمیٹی کے بارے میں بتائیے گا وہاں پر کیا فیصلہ ہوا ہے کیا تحقیقات ہوئی آپ سے پسٹ آف وال یہ کہ کمیٹی کے اندر خالد صاحب کوئی کونکلوشن نکلا نو مہم انہوں نے اب مجھے کہا کہ ان کی کمیٹی نے کہا دو سے پین دوز میں ہم آپ کو جواب دیں گے پشلے دس دن سے یہی کہا جا رہا ہے